موسیقی 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 اور بس اس میں ایٹ کے ہیں میں نے دو بڑے ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور اسے اچھے سے سارے چکن کے پیچز پر مل لیا ہے تو جناب میں جس طریقے کی بریانی بناتی ہوں اس میں سب سے پہلے کرنی ہوتی ہے میرینیشن تو یہ میں کر رہی ہوں چکن میرینیشن سب سے پہلے میں نے ڈالا تھا لیسن ادرک اسے چکن کے ٹکڑوں پر اچھے سے مل دیا اور یہاں میں نے تین بڑے کھانے کے چمچ دہی ڈالا ہے یہ دہی جو ہے میں نے گھر میں جمعایا تھا رمضان میں اور ویسے بھی گھرمیوں میں دہی زیادہ لگتا ہے تو اسی وجہ سے میں گھر میں جمع لیتی ہوں تو بس چکن میں ڈالیتا ہے لیسن ادرک دہی اور پھر وہی روٹین کے مسالے ایک بڑا کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال میرچ دو بڑے کھانے کے چمچ پیسا ہوا زیرہ دو بڑے کھانے کے چمچ پیسا ہوا دھنیا یہ دیکھئے آپ مسالے اپنے حساب سے ایڈجس کیجئے گا جس مقدار میں آپ بنا رہے ہیں لائک آدھا کلو چکن میں بنا رہے ہیں تو پھر مسالے بھی اسی کونٹیٹی میں لیجئے گا بس پھر میں نے یہاں ایڈ کیا ایک ساشے سپیشل بومبے بریانی مسالے کا میں پاس ساشے رکھا ہوا تھا تو اس لئے میں نے ساشے ہی یوز کر لیا اگر آپ کے پاس ڈبا ہے تو اس میں سے تین بڑے کھانے کے چمچ بریانی مسالے کے یہاں آپ ایڈ کر دیں آپ کوئی سا بھی مسالہ بریانی مسالہ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ شان کا ہی یوز کریں کوئی بھی نارمل برینڈ کا لے لیں یا چاہے تو اسکپ بھی کرتے ہیں آپ روٹین کے مسالوں سے بنائیں اس سے بھی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھے جناب یہ ہے میری بریانی کا سیکریٹ انگریڈین چائنی سالٹ اجینو موتو یہ لازمی ایڈ کیجئے گا آپ اس کی جگہ چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے آپ کی بریانی کا جو فلیور ہے وہ بہت انہینس ہوگا اور بہت ہی زبردست بریانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگی تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے سارے مسالے چکن میں اچھے سے ملا دیئے ہیں اور پھر میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک میرینیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پندرہ سے بیس منٹ بھی انف ہے چکن کے لیے بس یہاں میں نے لیا ہے پتی لائے اور اس میں تھوڑا سا آئل گرم کیا ہے اور یہ سارے میں نے کھڑے گرم مسالے یوز کروں گی بادیان کا پھولے چھوٹی لائچی لونگ جائفل جوتری اور دار چینی کا دو تین ٹکڑے بس جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو یہ سارے کھڑے گرم مسالے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جب یہ تھوڑے سے کڑ کڑا جائیں گے پھر ہم اپنا یہ چکن اس میں ایٹ کریں گے چکن میں اگر آپ کو لگے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو ایٹ کیجئے گا نہیں تو اس میں جو ہم نے دہی ایٹ کیا ہے اسی میں یہ چکن بلکل گل کے ریڈی ہو جائے گی اچھا دوسری بات چکن کو بہت ہلکے ہاتھ سے بھونیے گا تاکہ چکن کے پیسز ٹوٹے یہ دیکھیں جناب میں بہت ہلکے ہاتھوں سے پرائی کر رہی ہوں یہاں مجھے لگ رہا تھا کہ چکن کو تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہے تو میں نے جس بال میں چکن میرینیٹ کی تھی اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی لگا ہوا تھا تو میں نے بس اسی میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اور چکن میں ڈال دیا یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد اس اسٹیج میں مجھے لگا تھا کہ ہاں مجھے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا چاہیے تو پھر دن میں نے پانی ایٹ کیا چکن بھی میری بھون چکی ہے دیکھیں مسالے نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اور بس ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے اور جب تک کہ اس کا تیل اوپر نہ آ جائے میں یہاں نمک ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو بس یہاں میں نے ایٹ کیا ہے نمک نمک تھوڑا کم ہی ڈالیے گا کیونکہ جو ہم نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ذرا احتیاط سے ڈالیے گا اور یہ دیکھئے بریانی کا کورمہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی یہ کتنا اچھا کلر اور کتنا اچھا روغنہ ہے نا کورمے پہ اچھا اس بریانی کے کورمے میں ہمیں جو ہے وہ ایک کپ کے قریب پانی رکھنا ہے پانی بلکل خوشک یا ڈرائی بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں ضرورت ہوگی آگے کچھ لوگ جو ہے وہ بریانی کو بلکل ڈرائی کر دیتے ہیں اور کورمے کو اسپیشلی بلکل ڈرائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کی بریانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو تقریباً ایک کپ کے قریب ہمیں پانی کورمے میں رکھنا ہی رکھنا ہے یہاں میں سلائسر کی مدد سے پیاز کٹ کر رہی ہوں لی تھی میں نے تقریباً آٹھ درمیانی پیاز یہ دیکھیں اس حساب سے آپ لے لی جائے گا تقریباً میں نے ڈیڑھ کلو چکن کے حساب سے لی ہے آپ اگر ایک کلو لیں گے تو چار کافی ہوگی پیاز یا چار سے پانچ انف ہوگی تو بس یہاں پہ میں کر رہی ہوں پیاز فرائی پیاز فرائی کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بلکل ہمیں ویسی ہی فرائی کرنی ہے جیسے ہم کور میں میں فرائی کرتے ہیں تو بس جناب جب تک میری پیاز فرائی ہو رہی تھی تو میں نے یہاں جو تہہ میں لگے گا مسالہ ہرہ مسالہ وہ میں نے کاٹ کے الگ کر دیا ہے لیا ہے میں نے ایک گڑی ہرے دھنیا اور پودینے کی اور یہ میں کٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹروں کو بلکل پتلا پتلا باریک کاٹنا ہے یہ دیکھئے اتنا ہمیں باریک ٹیمارٹر چاہیے بہت موٹا نہیں کاٹنا میں چھوری سے مجھ سے ہونے ہی پا رہا تھا تو اس لیے میں نے سلائسر کی ہیلپ لی آپ کو اگر ایزی لگتا ہے چھوری کی مدد سے سلائس کرنا تو آپ اس نے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ کوئی پانچ بڑے ٹیمارٹر لیے تھے اور ان کو میں نے سلائسر کی مدد سے سلائس میں کاٹ لیا تھا اور یہاں میری پیاز بھی دیکھیں فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھئے بلکل کور میں جیسی ہوئی ہے نہ بہت زیادہ ڈاک کرنا ہے ڈاک کریں گے تو بریانی میں کڑوا ہٹا جائے گی تو بلکل نارمل سنہری براؤن کرنی ہے یہاں پہ جو ہے میں نے آلو لیے ہیں اور آلو کو اچھی طرح دھو کے بوائل کیا ہے بس پانی میں میں نے زردے کا رنگ شامل کیا ہے اور پھر وہ بوائل ہو کے کچھ اس طریقے سے نکلیں گے لازمی پانی میں جو ہے وہ زردے کا رنگ ڈالیے گا اس سے بریانی میں جو آلو ہے نا وہ بڑے اچھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اور بس ان آلو کو ہم شامل کر دیں گے بریانی کے کورمے میں دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ آلو میں بھی جو ہے وہ مسالہ اچھے سے لگ جائے اب جناب میں ایک اور اپنی بریانی کا سیکرٹ انگریڈینٹ اس میں اٹ کروں گی وہ ہے بریانی ایسنس آرام سے ہر بڑے سپر سٹور پر ایویلیبل ہے یہاں پہ میں اس کے ہی دو کیپ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ایک کیپ یہ ایٹ کیا اور ایک اور بس میں یہ ایٹ کروں گی ضرور شامل کیجئے گا اپنی بریانی میں ایسنس اس سے بہت اچھا بریانی کا ارومہ آتا ہے بس یہاں پہ میں نے لیے تھے سیلا رائز یہ تھے تین گھنٹے میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اچھی طرح سوک ہو گئے تھے پھر میں نے لیا ایک پتیلی میں پانی ایٹ کیا ہے تیز پتہ پودینے کے پتے اور زیرہ ایٹ کیا ہے پھر میں نے نمک جب پانی میں بہت اچھے سے اوبال آجائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے بریانی کے چاملوں کو ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں ایٹ کرنا چاہیے بس یہ دیکھیں پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اور میں ایٹ کروں گی اس میں چاول یہ دیکھیں جناب یہاں میں نے ایٹ کر دیا چاول چاولوں کو ہم نے فلی بوائل نہیں کرنا ہے ایک کنی رکھ کے اوبالنی ہے تاکہ جب ہم بریانی دم پہ لگائیں تو اس میں گل جائیں ہمارے چاول اگر فلی بوائل کر دیں گے اور پھر بعد میں چاول دم بھی لگیں گے تو اس سے چاول جو ہے وہ حلوہ ہو جائیں گے دھسلا ہو جائیں گے اور کھلے کھلے نہیں رہیں گے یہ دیکھیں جناب میرے چاول بھی بوائل ہو گئے تھے سارا پانی میں نے اتنے تھار لیا تھا اور بس سب سے امپورٹنٹ سٹیپ اب اس کا آئے گا وہ ہے چاولوں کو یعنی کہ بریانی تہ لگانا تو چلیے جناب لگاتے ہیں بریانی کی تہ یہ دیکھیں اسی پتیلے میں جس میں میں نے چاول بوائل کیے تھے یہ سارا مسالہ یعنی کہ بریانی کا کورما ایٹ کر دیا ہے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے براؤن ہوئی بھی جو ہم نے پیاز رکھی تھی وہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ایک ساتھ ساری پیاز ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی تھی تاکہ اچھے سے چاملوں میں اور کورمے میں یہ پیاز جو ہے وہ اچھے سے مل جائے گھل جائے اب یہاں پہ میں نے سارا ہرا مسالہ ڈالا ہے ہرا دھنیا پودینہ اور ٹیمارٹر سب جگہ اچھے سے پھیلا دیں یہ دیکھیں پھر میں نے ایٹ کی ہے بچی ہوئی پیاز اور اس کے بعد اگین میں نے ڈالا ہے ہرا دھنیا پودینہ اور ٹیمارٹر اور پھر میں نے ایٹ کی ہے یہاں پہ ہری مرچ ہری مرچ میں نے اوپر سے ڈالی نہیں ہے میں نے کورمے میں دبائی ہے تاکہ کورمے میں جو ہے اور چاملوں میں جو ہے اس کا اروما جو ہے اس کا فلیور جو ہے وہ اچھے سے آ جائے آپ چاہیں تو اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے دبا کے ڈالیں گے تو پریانی میں بہت اچھی خوش پہ آئے گی تو جناب اب ہم اس میں ڈالیں گے زردے کا رنگ زردے کا رنگ تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے میں نے یہاں تین بڑے کھانے کے چمچ ڈالے تھے آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں لیکن بریانی کا کلر اور بریانی جو دکھنے میں لگتی ہے وہ اسی زردے کے کلر سے ہی اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے زردے کا رنگ اور پھر میں ایٹ کروں گی آلو بخارے اور پھر ہم لیئر لگائیں گے چاملوں کی میں نے تھوڑے سے چامل جو ہے وہ بچا کے رکھ لیے تھے کیونکہ اینڈ میں اکثر بریانی کا مسالہ بچ جاتا ہے اور چامل ختم ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے انہیں تھوڑے سے چامل بچا کے رکھ لیے تھے بس جناب یہاں پہ بس ایٹ کروں گی میں تھوڑا سا کیورا ایسنس کیورا کہلے یا اس کا ایسنس کہلے وہ ایٹ کروں گی میں خیال سے وہ شاید میں شوٹ کرنا بھول گئی تھی لیکن وہ بھی لازمی ڈالیے گا اسے بہت اچھی بریانی کی خوشبو آتی ہے تو بس جناب یہ ہو گئی ہماری بریانی کی تہہ مکمل اور اب اسے ہم لگائیں گے دم پہ میں یہاں پہ دم لگانے کے لیے اخبار یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ململ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اور بس میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تھا سل بٹے کا بٹا اور شروع میں جو ہے ہم نے جب ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو تقریباً تین سے چار منٹ اس کو تھوڑی تیز آنچ پہ رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے بلکل دھیمی آنچ پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ دم پہ رکھ دینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ چلو بریانی بن رہی ہے تو کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے تو میں یہاں بنا رہی ہوں دودھ سمائیاں لیا ہے میں نے ایک لیٹر فریش ملک ایٹ کی ہے تین چھوٹی الائچی اور بس اچھے سے پک جائے دودھ اور تھوڑا سا ملک جو ہے وہ ڈیوز ہو جائے تو اس میں ایٹ کیا ہے میں نے آدھا کپ کے قریب کنڈنس ملک یا کومیل then بس پھر اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سوائیاں یورمسلی اور اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اور یہ ہمارا ایزیس تھا کیا کہتے ہیں سویٹ ڈش بن کے ریڈی ہو گئی میں نے یہاں پہ سوائیاں جو ہے وہ مہران کی یوز کی تھی آپ چاہے تو کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹرائی کیجئے گا بہت جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور کسی کو کریونگ ہو رہی ہو کچھ میٹھا کھانے کی تو یہ بیسٹ ہے جلدی سے بھی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے ہیلڈی بھی ہے اچھا جب ہم اس میں سوائیاں ایٹ کریں گے تو ہمیں چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ سوائیوں کی جو ہے وہ بھٹلیاں نہ بنیں اور یہ کھلی کھلی رہیں اس لیے لازمی ہم نے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے یہاں مجھے تھوڑی سوائیاں کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی اور ایٹ کر دی اور بس چمت چلاتے رہیں چلاتے رہیں یہ ہارلی پانس سے دس منٹ میں یہ ڈیزرٹ کہلیں یا سویڈ ڈش کہلیں یا دوسرے سوائیاں کہلیں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے میرے بچوں کا یہ بہت فیوریٹ ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دین بس یہ ہو گئی ہے ریڈی میں اسے کر لوں گی ڈش آؤٹ اور اسے گارنش کروں گی کٹے ہوئے یا کٹے ہوئے باداموں سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا تھا ریڈی تو مجھے یاد آیا بریانی بن رہی ہے تو رائی تا تو بنا ہی نہیں ہے تو بس جلدی جلدی سے ہم نے بنایا رائی تا کیونکہ افتار کا ٹائم قریب آ رہا تھا اور بس سارے کام جلدی جلدی نمٹانے تھے تو ہم نے سوچا بس جلدی سے جو ہے وہ بنا لیا جائے رائی تا میں نے لیا تھا یہاں پہ ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچ اور زیرا یہ دیکھئے ہری مرچ میں تھوڑی سی کٹ کے ڈال رہی تھی کیونکہ بعض دفعہ یہ بلینڈ ہونے میں تھوڑی ٹائم لگاتی ہیں اور اس میں ایڈ کیا تھا دھائی اور بس اسے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے دھائی کو اور سارے ہرے مسالے کو اچھا یہاں میں آپ کو رائی تا بلکل بن کے ریڈی ہو جائے تو اس میں آپ ایک چائے کا چمچ میونی سمپل سمپل مہینیز ہر گھر میں ہوتا ہے بس وہ ایڈ کریں اور پھر یہ رائی تا جو ہے تھک ہو جائے گا اور میونیز جو ہے وہ بلکل میجیکل کام کرتی ہے اس رائیتے میں آپ ضرور یہ ٹپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا رائی تا بس یہ دیکھیں میرا جو ہے وہ رائی تا بن کے ریڈی ہوا اور یہاں پہ میں نے ایڈ کیا مہینیز اور بس ہلکا سا بلینڈ کیا اور آپ چیک کریں اس کی تھکنس یہ دیکھئے ضرور ایڈ کیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جناب یہاں دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ بریانی بن کے ہو گئی ہے ریڈی یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہر دانہ کھلا کھلا بلکل الگ اور آپ کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا آیا ہے کاش میں آپ کو اس کا ارومہ اور اس کی خوشبو اس کا فلیور فیل کروا سکتی یہ دیکھئے آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئی گی اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی میری بریانی کی ریسیپی کیسی لگی تو جناب یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ